نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا تھا ایک بڑے میدان میں آگ بھڑکائی جا رہی تھی دور دور سے جنگل کاٹ کر لکڑیاں لاکر اس آگ میں ڈالی جا رہی تھی کئی ہفتوں کی محنت سے آگ بھڑک اٹھی اس کے شولے آسمان تک پہنچ رہے تھے اس کا دھوہ چاروں طرف پھیل کر لوگوں کو حیبت زدہ کر رہا تھا اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور ایک پل بہار چمن میں ایک چھوٹی سی فاختہ کا نشیمن تھا جس میں وہ پرسکون زندگی گزار رہی تھی اس کے قریب ہی ایک اللو کا گھونسلا تھا جو رات کو گشت کر کے دنیا جہان کی خبریں جمع کیا کرتا تھا جب بھڑکتی ہوئی آگ کا دھوہ فاختہ کے نشیمن تک پہنچا تو اس نے گھبرا کر اللو سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے اللو نے کہا تم کو معلوم نہیں ہمارے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے آگ دہکائی ہے فاختہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا اس نے گھبرا کر پوچھا کون ابراہیم وہی خلیل اللہ اللو نے اپنی آنکھیں چمکا کر کہا ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام یہ خبر سن کر فاختہ بے اختیار رونے لگی اس نے چیخ کر کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے دوست کو کوئی نہیں جلا سکتا اللو نے ہنس کر کہا تم کون چیز ہو روکنے والی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ فاختہ نے روتے ہوئے کہا نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی اپنے نشیمن میں لوٹ آئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے پھر اس نے اپنے بچوں پر الویدائی نظر ڈالی اور نشیمن سے نکل گئی اس نے گڑ گڑا کر دعا کی اے میرے رب ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے وہ قریب کے چشمے پر گئی اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر تیزی سے پھیلی ہوئی آگ کی طرف اڑنے لگی آگ کے شولے بھڑک رہے تھے لیکن فاختہ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی میرے رب ابراہیم کو بچا لے اس کی چونچ میں پانی کے چند کترے تھے جن سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی تھی جب وہ شولوں کے قریب پہنچی اور آگ سے اس کے پر جلنے لگے تو اس نے وہ چونچ بھر پانی آگ پر ڈال دیا اور پھر تیزی سے دوبارہ چونچ بھننے کے لیے چشمے کی طرف پلٹی فاختہ نے کئی پھیرے لگائے وہ تھک کر چور ہو گئی آگ کی گرمی سے اس کے بازو شل ہو گئے بلاخر وہ اپنے نے شیمن کے قریب بے دم ہو کر زمین پر گل پڑی اللو جو یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اس نے زور کا کہہ کہا لگایا اور کہا بے وکوف چڑیا یہ چونچ بھر پانی سے آگ کا دریہ بجانے چلی تھی فاختہ نے چمک کر کہا تم کیا جانو میں نے اپنا انام پا لیا جب میرا مولا مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاختہ ہم نے تم کو تمام نعمتیں دی تھی لیکن جب ہمارا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب تم نے کیا کیا تب میں عرض کروں گی میرے مولا میں نے اپنی بسات بھر کوشش آگ بجانے میں لگا دی فاختہ نے یہ کہتے کہتے دم توڑ دیا اور علو سوچنے لگا کہ یہ چھوٹی سی چڑیا جیت گئی افسوس میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا دنیا کے ہر دور میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کشمکش جاری ہے آج بھی آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی آگ کو بجانے کی کیا ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں یا صرف تماشبین بنے بیٹھے ہیں یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم فاختہ کے کھانے میں ہیں یا دوسرے کھانے میں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے